آج کا ویڈیو آنم کریں گے اپنے لکھی ہوئی دو پنکتیوں کے دار مت پروا کر اے انسان اس جمانے کی مت پروا کر اے انسان تو اس جمانے کی انسانوں کا کام ہے کھامیاں گنانے کی تو کر گجر کچھ ایسا کی تو کر گجر کچھ ایسا کی لوگ دیکھتے رہ جائے اچھم مچھی ہیلو فرینڈ میں ایم کے جیسوال اپنے ایپ ٹک چینل جیسوال اسٹیڈی سینٹر میں آپ سب کا دل سے سواگت کرتا ہوں آج بات کریں گے سباو کا کوئی کام اگر لگتار کچھ دنوں تک کیا جائے تو دیرے دیرے وہ ہماری عادت یا سباو بن جاتا ہے کہانی ہے دو میتروں کی دونوں برامر کل کے تھے لیکن ایک میتر سارے ایک درشتی گور سے کمجور تھا اور اسکول جاتا ہے ایک دن اور اپنے میتر سے کھیل میں پراجیت ہو جاتا ہے اور لوگ اس کا بہت مجاک وڑاتے ہیں حسی وڑاتے ہیں تب وہاں روتے ہوئے اپنے پیدہ جی کے پاس آتا ہے اور ساری گھٹنا کو بتاتا ہے پیدہ جی موسکور آتے ہیں کہتے ہیں بٹا جب میں بولو تب تم سرد لگانا اور کچھ دن بعد اس کے گھر میں ایک گائے تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کو جنم دیتا ہے اب پہلے دن تو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن دوسرے دن سے جب بھی بچھری کا دودھ پینے کا سمیں ہوتا ہے بغن میں ایک تلاب ہوتا ہے اس میں لے جا کر اسے پہلے نالاتے ہیں اور پھر لے جا کر اسے دودھ پلاتے ہیں یہ کرم نیرانتر چلتا ہے کچھ دن بعد بچھڑے کا بچھڑے کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جب تک اس تلاب کے پانی میں اسنان نہیں کرے گا یا چھلانگ نہیں لگا گا تب تک دودھ نہیں ملنے والا ہے تو وہ اب ٹائم اپنا نشت نہیں کرتے ہوئے جب بھی اسے کھولا جاتا تو دوڑ کر جاتا اور تلاب میں ایک دکی لگاتا تا پھر آ کر دودھ پینے لگتا تھا اب پیتا بولتا ہے جا بیٹا اب جا کر تم سرط لگاؤ اب وہ لڑکا جاتا ہے اور اسکول میں لکاتا ہے سبھی دوستوں کے ساتھ سامنے ہست ہوئے کہ ارے یار میرا بچھا جو ہے نا میرا گائے کا جو بچھا ہے وہ بھی میرے ترہ برہمان کل کا ہے جب تک اسنان نہیں کرتا تب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے سب بچے ہسنے لگتے ہیں پھر وہی لڑکا آتا ہے سامنے کہتا ہے سرط لگاؤ بولتا ہے ٹھیک ہے سرط لگاتے ہیں سرط لگ جاتا ہے دوسرے دن جب گائے کے بچے کو دودھ پینے کا سمیں ہوتا ہے تو سب ہی سب واتھی اور وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے ہوتا وہی ہے جیسے ہی بچے کو چھوڑا جاتا ہے اس کے دماغ میں سٹتا وہ دورتوں ہو جاتا ہے اور طلاب میں چھلانگ لگاتا ہے اور پھر آگے دودھ پینے لگتا ہے سب ہی بچے جور جور سے تالی بجانے لگتے ہیں واہ کیا پچڑا ہے اور یہ لڑکا اب سرط جیت گیا تھا بہت پرسند تھا اس کہانی سے دوستو ہمیں یہ سچھ ملتی ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کرنے سے دستہ پرابت ہو جاتی ہے جب گائے کا بچہ بیل بیل کو بار بار ایک ہی کام کرانے سے اس میں اسے دستہ یا اس کا روٹنگ بن جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں بنے گا اگر یہ کہانی آپ کو اچھے لگی تو اسے لائک سیئر اور میری چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تتاکہ نمازکار جائے ہیں